زارہ میرہ سے بات کرتی ہے کہ اگر تم عاقیب کو پسند کرتی ہو تو گھر والوں سے ملوا دو ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ لڑکا کیسا ہے میرہ کہتی ہے میں ماہی سے تو کبھی نہیں ملواؤں گی اگر آپ ملنا چاہتی ہیں تو میں آپ سے ملوا دیتی ہوں زارہ چپ ہو جاتی ہے میرہ کہتی بس اتنی سی بات تھی ہو گئی نا چپ آپ وہ گسے سے وہاں سے چلی جاتی ہے زاویار کی مامی اس سے بہت خفا ہوتی ہے کہ تم نے ماہی کے لیے کیوں ہاں کی ہے زاویار کی مامی کہتی ہے میں تمہارے لیے بہت خواب دیکھے ہیں وہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں زاویار کہتا ہے مامی پلیز مان جائیں تو وہ مان جاتی ہیں اسامہ ماہین کو لینے آتا ہے انظور کہتا ہے تمہاری کوششیں میں دیکھ رہا ہوں اور تم سے بہت شرمیندہ بھی ہوں تم ماہین سے ملو اور جو فیصلہ تم دونوں لوگیں مجھے قبول ہوگا تب ہی ماہین بیگ لے کر آ جاتی ہے اور سب حیران ہو جاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ اپنے گھر جا رہی ہے اسامہ کہتا ہے تمہیں سو سمجھ لیا ہے نا تو وہ کہتی ہے ہاں ماہین گاڑی میں بیٹھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر کر لیتی ہوں ماہین گھر آتی ہے تو اس کی چھوٹی نیندہ پنی امی کو بتاتی ہے کہ بھابی گھر آ گئی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے اب کتنے دن رکنے کا ارادہ ہے اب آئی گئی ہو تو اس گھر اور گھر والوں کو اپنا سمجھنا ماہین کہتی ہے اگر آپ کا لیکچر ختم ہو گیا ہو تو میں کمرے میں چلی جاؤں اسامہ کہتا ہے امی اگر آپ ایسے ہی کرتی رہیں گی تو وہ اس گھر میں ارجسٹ نہیں کر پائے گی اسامہ کی امی کہتی تھی اب تک اس کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں آیا ہرہ دیل کے کپڑے پکڑ کر اس کی یاد میں رو رہی ہوتی ہے سروت منظور کو کہتی ہے اب اپنے دامات کے آگے جو کہ مجھے بلکل اچھا نہیں لگا منظور کہتے تم اپنے شوہر کو نہ دیکھو بلکہ مجبور باگ کو دیکھو تو تمہیں بلکل برا نہیں لگے گا زارہ کو ایسے لگتا ہے کہ ادیل اس کے سامنے بیٹھا وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے لیکن یہ صرف اس کا خیال ہوتا ہے زینی ساد کو کول کرتی ہے لیکن وہ اپنے انٹرویو کی وجہ سے بیزی ہوتا ہے زینی غلط فائمی کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنا رشتہ خراب کر رہی ہوتی ہے ماہی کہتی ہے میرے پاس پیرڈٹ نہیں تھا تمہارے نمبر سے اس لئے کول کر لیا ہے درجی کو تمہارے پاس پہلے برائٹ کلر ہے وہ تم نہیں پہن سکتی تب ہی زارہ بتاتی ہے امی کا میسیج آیا ہے ماہین اپنے گھر چلی گئی ہے فریدہ کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا ہے فریدہ زارہ کے لئے کچھ کھانے کو لاتی ہے اور کہتی ہے یہ میں نے دیکھنا ہے تم نے کھایا ہے یا نہیں ماہین اوسامہ کو کہتی ہے مجھے منانے کی وجہ اپنی ماں کو مناؤ جس نے آتے ہی تنس کے تیر چلا دیئے ہیں میرے آنے کو میری کمزوری مت سمجھنا میں کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گی علی ڈولی کو کہتی ہے ایسے یہاں پر کیوں بیٹھی ہو ڈولی کہتی ہے آج اس گھر میں آخری رات ہے میں اس لئے جی بر کر اس گھر کو دیکھ رہی ہوں علی کہتی ہے کہ ہم پر آسی صدام اسلام بات چلے جائیں گے گھمنے پھرنے تم چلو گی نا تو علی کہتی ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے شادی نہ ہوئی اور ہمیں جدا کر دیا گیا تو علی کہتی ہے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا تم پریشان مت ہو